اسلام علیکم بچوں یہ آپ کا اسلامیت کا پیگڑ ہے اپنی اسلامیت کی کتابیں نکال لیجئے صفحہ نمبر چودہ کھول لیجئے گا اور آج کی تاریخ سولہ سے نمبر دو ہزار بیس اور گتھ کا دن ہے اور یہ آپ کا جو ہے جماعت کا کام ہے پتہ اب آج ہم اس کو پڑھیں گے صفحہ نمبر چودہ پہ تاریخ جو ہے اور دن جو ہے ضرور لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے یہ سبق کس دن شروع کیا تھا سبق نمبر ساتھ ہے صفحہ او پاکیزگی صفحہ او پاکیزگی صفحہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صفحہ سے کیا مراد ہے صفحہ سے مراد ہے صاف سترہ رہنا اور پاکیزگی کا مطلب ہے پاک رہنا تو آج ہم اس سبق میں صفحہ او پاکیزگی سے متعلق پڑھیں گے کہ صفحہ کی کیا اہمیت ہے ہمیں کس طرح رہنا چاہیے اور صاف سترہ رہنے کی کیا حفائدیں ہیں تو سبق کو شروع کرتے ہیں صفحہ او پاکیزگی سے مراد ہے صاف سترہ رہنا صفحہ او پاکیزگی کا کیا مطلب ہے صاف سترہ رہنا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں صاف سترہ رہنا چاہیے اور ہمیں اپنے لباس کا اور اپنی ہر چیز کا خیال لکھنا چاہیے جس سے ہم صاف سترہ رہ سکتے ہیں اسلام میں صفحہ او پاکیزگی اختیار کرنے کی تاقید کی گئی ہے جیسے کہ اسلام ہمارا مذہب پر ہوں میں نے بتایا تھا کہ اس طرح نماز اور روزہ اس طرح ہر چیز سے بارے میں اسلام میں تاقید کی گئی ہے تو اسی طرح سفحہ او پاکیز کی اختیار کرنے کی بھی تاقید کی گئی ہے اسلام میں قرآن مجید میں ہے اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ صورة توبہ کی آیت نمبر 108 ہے قرآن مجید میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگئے کہ صورتیں ہوتی ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں تو اس میں صورت توبہ جو ہے اس کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اگر ہم پاک صاف رہتے ہیں تو ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو پاک صاف رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پسند کریں گی ٹھیک ہے ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صفائی بہت پسند تھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی اور پیارے نبی اور ہمارے بھی پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صفائی بہت پسند تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صاف سترے کپڑے پہنتے اور باوضو رہتے تھے ٹھیک ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کیسے کپڑے پہنتے تھے ساف سترے کپڑے پہنتے ساف سترے کپڑے کا مطلب کیا ہے وہ میلے نہ ہو گندے نہ ہو ان پر کوئی گندے کی نجاست نہ لگی بھی ہو ساف سترے ہو ان پر کوئی داک وغیرہ نہ ہو مطلب وہ اچھے پاک ساف ہو اور ساف سترے کا مطلب یہ نہیں ہو کہ کپڑے ہر وقت نئے ہو نہیں اس کا یہ مطلب نہیں اس کا مطلب ہے کہ کپڑے بلکل دھولے ہوئے ساف سترے ہو میلے نہ ہو اور باوضو رہتے تھے باوضو کا مطلب ہے کہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وضو جو ہے نماز سے پہلے جس طرح وضو کیا جاتا ہے وضو کرنے میں جو ہے بہت زیادہ فوائد ہیں تو اس لیے جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ساف سترے کپڑے پہنتے اور باوضو رہتے تھے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے ترجمہ ہے پاکیزگی صفائی ایمان کا حصہ ہے جیسا کہ ہمارا ہر چیز پر ایک ایمان ہوتا ہے ہمارا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے تو اسی طرح ہمارا جو ہے مطلب ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پاکیزگی صفائی ایمان کا حصہ ہے تو ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ پاکیزگی صفائی اگر ہم صفائی اختیار کرتے ہیں تو وہ ایک ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ صبح اٹھ کر اور رات کو سونے سے پہلے دانس ساف کریں بلکل یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے اور یقینہ آپ اس پہ عمل بھی کرتے ہوں گے کیونکہ آپ چھوٹے ہوں گے بلکل جب سے یہ بات ہمیں سکا دی جاتی ہے کہ صبح اٹھ کر اور رات کو سونے سے پہلے دانس ضرور صاف کرنے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے موہ میں بدبو نہیں آتی ہے آپ کے جراسیم پیٹ میں نہیں جاتے ہیں اور آپ کے دانس بھی ساف ستر ہوتے ہیں اور اس سے آپ بیمار نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو روزانہ صبح اٹھ کر اور رات کو سونے سے پہلے دانس ساف کریں روزانہ نہائیں اور اپنے جسم کو ساف ستر رکھیں روزانہ نہانے سے کیا مراد ہے روزانہ تو نہانہ ہی ہے گرمی اتنی ہوتی ہے اور پھر جراسیم ہی اتنے لگتے ہیں تو روزانہ نہانہ تو لازمی چاہیے اور اپنے جسم کو صاف سترہ رکھے اگر مطلب اس کو کوئی مٹی وغیرہ نہ لگے اس طرح سے کچھ ایسا نہ ہو کہ وہ گندہ ہوتے اس کو بھی جسم کو بھی صاف سترہ رکھنا ہے اپنے ناکن بہت زیادہ بڑھنے نہ دیں اپنے ناکن بہت زیادہ بڑھنے نہ دیں ناکن بڑھے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگئے جراسیم وغیرہ بھی اس طرح ہمارے بیٹ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں تو اپنے ناکن بہت زیادہ بڑھنے نہ دیں اپنے کپڑوں اور اپنے تمام چیزوں کو ہمیشہ صاف سترہ رکھیں جیسے کہ اوپر بھی صاف سترہ کپڑے پہننے کا مطلب حکم دیا گیا ہے اور تاقید کی گئی ہے تو اسی طرح ہمیں اپنے کپڑوں کو اور ہماری جو بھی چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو جیسے چوتے ہو گئے اور کوئی بھی چیز ہو گئے ہماری استعمال کی کنگا ہو گیا اس طرح کی آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہوتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو جو یہ رکھنا ہے صاف سترہ رکھنا ہے اپنے کمرے جماعت کو صاف سترہ رکھیں دیواروں اور اپنی کرسی اور میس پر کچھ نہ لکھیں جی بلکل جیسا کہ آپ ابھی چانتے ہیں کہ سکول کھلنے والے ہیں تو آپ کو اس بات پر ضرور عمل کرنا ہے کہ اپنے کمرے جماعت مطلب جو آپ کی کلاس ہو گئے اسے صاف سترہ رکھنا ہے دیواروں پر جو والز ہوتی ہیں اور جو چیرز کرسیاں ہوتی ہیں اور ٹیبلز وغیرہ پر کچھ نہیں لکھنا ٹھیک ہے نہیں لکھنا چاہیے یہ صحیح بات نہیں ہے تو اپنے کمرے جماعت کو صاف سترہ رکھیں دیواروں اور اپنی کرسی اور میس پر کچھ نہ لکھیں اپنے گلی محلے گھر اور کمرے کو بھی صاف سترہ رکھیں ایسا بہت سا ہوتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہم اپنے گھر کو جو صاف کر لیتے ہیں اپنے کمروں کو صاف کر لیتے ہیں لیکن ہماری گلی اور محلے بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال لگنا ہے کہ اپنے گھر کو اور کچھرہ اس طرح سے نہیں پھیک دینا نیچے کہ وہ جو ہے گندہ لگے یہ ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم اپنے گلی کو اور محلے کو صاف رکھیں صرف ہمارا فرض اپنے گھر اور کمرے کو صاف رکھنا نہیں ہے بلکہ گلی محلے کو صاف رکھنا بھی ہمارا فرض ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے گلی محلے گھر اور کمرے کو بھی صاف سترہ رکھیں چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد ادھر ادھر نہ پھیکیں یہ بھی بہت دھیان سے پڑھیں آپ چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد ادھر ادھر نہ پھیکیں مطلب مثال کے طور پر یہ پینسل ہے اگر آپ کا اس کا کام ہو گیا ہے اگر آپ نے اس سے لکھ لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو پھیکنے کے فورا نہیں آپ جس جگہ سے اس پینسل کو اٹھائیں گے اس کو اسی جگہ پر واپس رکھیں گے یہ بک جس میں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بک کو آپ نے پڑھ لیا تو آپ کا کام ختم ہو گیا آپ نے اس کی جگہ پر یوں ہی چھوڑ دیا نہیں آپ کو اس کو سمحال کر اس کی جگہ پر واپس رکھنا ہے تو چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد ادھر ادھر نہ پھیکیں تو آج سفن نبی چودہ پہ ہم نے سفائی اور پاکیزگی کے بارے میں پڑھا ہے کہ سفائی اور پاکیزگی سے مراد صاف سترہ رہنا ہے اور اسلام میں بھی اس کی تاقید کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضم حومد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نہائیں اور اپنے جسم کو ساف سترہ رکھیں اپنے ناکن بہت زیادہ بڑھنے نہ دیں اپنے کپڑوں اور اپنی توام چیزوں کو ہمیشہ ساف سترہ رکھیں اپنے کمرہ جماعت کو ساف سترہ رکھیں دیواروں اور اپنی گرسیوں میز پر کچھ نہ لکھیں اپنے گلی مخلے گھر اور کمرے کو بھی ساف سترہ رکھیں چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد ادھر ادھر نہ پھیکیں آپ کو ان باتوں پر ضرور عمل کرنا ہے اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ ایک بہت زیادہ اچھے بچے ہیں ان باتوں پر ضرور عمل کرنا ہے اور جب اسکول کھولیں گے انشاءاللہ آپ بہت جلد ہمارے ساتھ ہوں گے تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ آپ سفائیوں کو پاکیزوں کو کس طرح اختیار کرتے ہیں اور کن کن چیزوں پر آپ نے ان میں سے عمل کیا میں آپ سے پھر ملوں گی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ